دیکھنا یہ ہے کہ جس نے آپ کو پتھر مارا پتھر لگنے کے بعد اگر مارنے والا اور اچھا لگے تو یہ شکر ہے پتھر کا اور اگر نہیں تو پھر یہ گلہ ہے گلہ ہے پران ہے اور یہ آسان طریقہ بتایا ہے کیا بتایا ہے کہ تکلیف کو تم عبادت بنا سکتے ہو اگر تکلیف میں شکر کرو تو یہ عبادت کا درجہ بن جاتا ہے تو تکلیفوں کی بڑی قدر کرنی چاہیے آپ میرے بات سمجھتے ہیں یہ سرمایہ بن جاتا ہے نعمت میں شکر سارے کرتے ہیں تکلیف میں شکر کرنے والا یہ اللہ کے بہت قریب ہو سکتا ہے یہ ہو جاتا ہے یہ اس کو ہونا پڑتا ہے یہ درمیان میں آپ آجائے یہ پہلا پہنٹ کے آگے ہیں یہ پہنٹ کو یاد رکھ لیا جائے ہیں یہ پہنٹ کو یاد رکھ لیا جائے ہیں یہ سرما جو آمیر پہ کھا ہے اچھا اب یہ پہنٹ کے طرف یاد رکھ لیا جائے ہیں کہ تکلیف آنے والی اگر تکلیف بھیجنے والے کے ساتھ آپ کے رشتے کو مضبوط بناتی ہے تو پھر تو آپ کے اندر جائے ہیں یہ بڑے امکان ہیں عبادت بنانے کے تکلیف کو عبادت بنا دو تکلیف کو قبول کر لو بھیجنے والا راضی ہو جائے گا اور بھیجنے والا تکلیف نہیں دے جاتا بھیجنے والا اپنے رضا کے لئے راستہ دیا اس میں اسان راستہ ایک بات اگرام بھیجار کر لو سب سے زیادہ ہاں جو اسے بات سمجھا رہی سب سے زیادہ اللہ کریم پیغمبروں کے بعد پیغمبر تو اللہ کے اپنے درجاز ہے نا انسانوں کے درجاز نہیں ہوتے یہ کیسی بات کی منہ کیا کہا پیغمبر اور نفی جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے ہی مقام آ دیتے ہیں یہ انسانوں کی بات نہیں ہے ہاں شہدان کا مقام جو ہے نا یہ ہے شہادت جو ہے یا شہید ہونا سب سے بڑی تکلیف ہے اور جس کے پاس ہے وہ سب سے بڑا مقام ہے اس کے پاس اس نے زندگی عصار کرنا یا قبول کرنا یا موت کو قبول کرنے کو ایک جشن بنا دیا یہ بادت کی انتحاب منا دی کہ یا رب جاری میں تو انہیں جان مانگی ہے تو جان تو حضر ہے اس کے پاس کوئی اور حکم فرما اگر کہو تو اولاد کی جان بھی بیٹھ کر دیں اب آپ سمجھیں تو گویا کہ مقام بڑھ گیا نا تو اس نے کیا کام کیا تکلیف کو شکر کا مقام بنا کر تکلیف بھیجنے والے کے ساتھ رشتہ مضبوط کر دیا سب سے بڑا کام یہ شہید کرتا ہے اب آپ سمجھیں ان لوگوں پر سلام ہو جنہوں نے تکلیف کو شکر بنا کے اللہ کے ساتھ رشتے مضبوط کیے ان لوگوں پر سلام دل سے سلام کیا کرو کہ تکلیف تکلیف کا عبادت کے بہت قریب ہوتا ہے آپ یہ دیکھو اللہ اللہ نے فرمایا نا کہ میں سمجھوں گا ادم نقصان ہوگا تکلیف ہوگی خوف ہوگا مال کا نقصان ہو جائے گا تمہاری حیثیت ہو جائے گی کبھی کبھی کیا ہو جائے گا کبھی اندیشنے ہو جائے گا یہ جو کچھ ہو جائے گا تم مگر میرے ساتھ رشتہ رکھتے ہو تو تمہیں پتہ چل گئے کہ میں کر رہا ہوں تو پھر مجھے کرنے دو بھئی یہ ہے اللہ تعالیٰ کے تقرب تقرب کی کئی شرط ہے یوزف کیا بتایا میں نے کہ بھئی یہ اگر اس کی رضا ہے تکلیف تو ہمیں تکلیف پر ہم راضی ہیں ہم اس بات پر راضی ہیں جو اس پر وہ راضی ہے تو پھر تکلیف جانا یہ آپ کے لئے ایک بڑا راستہ ہے آگے پھر جاگے بھولیں شکے زندگی پر مکمل خرصہ بندی زندگی میں کوئی تقاضہ نہ ہو کوئی گرہ نہ ہو شکر والے اس کے حمد رائے تکلیف جانا اگر آپ کو اپنی زندگی جاتی زندگی اگر اپنی زندگی میں گلہ نہیں ہے شکوہ نہیں ہے تقاضہ نہیں ہے آپ راضی ہو بلکہ رہے بھی نہیں جاتے ہو یہ ایسا کر دو تو کیسا ہو جائے رہے بھی نہیں جاتے ہو تو سمجھو کہ آپ لوگوں کے مقامات شکر کے مقامات ہیں اور یہ اللہ تعالی کی مہربانی کے مقامات ہیں کہ آپ تکلیف میں رائے بھی نہیں جاتے ہیں اور قلعہ نہ ہو اور تقاضہ نہ ہو کوئی ڈیمانڈ نہ ہو کوئی کمپلینٹ نہ ہو ہم کرتے رہتے ہیں نہیں کمپلینٹ نکال لوگ سے تو بس پھر عزا کا راستہ آیا اور یہ اللہ تعالی کی عبادت کا راستہ ہے عزا کا راستہ عبادت بہت انٹائی عبادت کا راستہ ہے ہاں ہم نے اس کی یاد مقامات ہم نے بڑے لوگوں کی بات ہے خوشی میں سے سارے کہیں الحمدلللہ پھر نقصان میں الحمدلللہ کہنے والا جانا اس کا آپ نے ہی بندہ ہوگا تو اس کے بندے اس کی نشانی کیا ہے جو تکلیف میں تعلق نہ توڑے کیا کہا تکلیف میں تعلق نہ توڑے آپ دیکھو جھروں کی زندگی نہیں ہوتی میان بی بی کی بھائیوں کی آپ ازدار کرنے ہیں کہ تکلیف ہو تب بھی تعلق قائم ہو تو یہ ہے خوبی کی بات تو یہ رشتے کی انتہائی حالت یہ ہے کہ تکلیف کے اندر بھی تعلق نہ توڑنا یہ اللہ کے نیک منہ کی بات ہے آجی شکر کا وقام یہ ہے جن وقامات پر صبر کا حق ہے وہاں شکر ادا کریں ہاں آم آدمی جہاں پر صبر کا حق ہے کہ تُو صبر کا رہا ہے خاص آدمی ماں کیا کرتا ہے؟ شکر آم آدمی کو حقم ہے کہ تُو صبر کا رہا ہے اور دیکھو اندازہ لگاو کہ مالک ہے مصر کا مالک ہے مالک ہے نا؟ مصر کے اور مصر میں کیسے ہیں؟ غلام غلام اپنے ملکیت کا در و خلافہ جہاں بادشاہی ہے ہاں وہاں غلام تو یہ ہے ان لوگوں کی خوبی اور ان لوگوں کی قرال ہے کہ یہ جاننے کے بعد نہیں کہ یہ اپنے علاقے ہیں لوگ کیا کریں گے صبر کریں گے اور وہ صبر کو شکر بنائیں گے جو اس کے عظیم لوگ ہیں جیل میں شکر کریں گے تکلیب میں شکر کریں گے انہوں نے گویا کہ ابتلاہ کو جسن بنا دیا اب آپ دیکھو ابتلاہ کو جسن بنانا یہ بڑے بڑے لوگوں کہا رہا ہے اس طرح سے موت کے ابتلاہ ہے تو موت کا جسن ہم روز دیکھتے ہو فرق کے اندر بزرگوں کو جسن ارشت کو منہ شادی ہوتی ہے تو موت کو انہیں جسن منا دیا تکلیب کو رات منا دیا آج آگے دے عام آدمی تکلیب پر سبر کر سکتا ہے خاص آدمی تکلیب کو وقام شکر کا مقام بنا دے بس پر شہاد دے مطلب یہ ہے کہ وہ ایک چٹیا چٹیا وہ بہتہ علمیا خوشکبری کی چٹیا ایک چٹی بھی دی تو یہ بھی اسی کی طرح سے ہے جب اس کی طرح سے ہے تو پھر اس کو بھی قبول کرنا کھانے کے زمانے پر جب بھڑے تو انہیں انجاز کیا اب تھوڑا تکلیب کے زمانے سے بھی جائے یہ بھی قبول کرنا اس کو بھی قبول کرنا ہاں جی زندگی کا شکر اللہ کا شکر ہے اللہ کو بھڑنے کی بجائے قریب سے محسن سے تلاش کر کے شکر نہ کرو ہاں اب اللہ عزیٰ عنہ ملے کہ قریب سے کوئی محسن تلاش کر لو محسن کا شکر جائنا یہ اللہ کا شکر ہے جس نے تیری زندگی میں کوئی احسان کیا ہو آپ دیکھو گے کہ آپ کی زندگی میں چھوٹے احسان ملیں گے تو اللہ تعالیٰ کا یہ ایک ہے اس کا بتایا ہوا ہے کہ جس نے انسان کا شکر نہ ادا کیا اور اس نے میرا شکر کیا ادا کرنا ہے تو کبھی کبھی اپنے محسنوں کو دعا دے شکریہ دیا کر رہا ہے محسن کو محسن مل جا کرتے ہیں اچھا زندگی بڑی طرح مل جائیں گے تو کوئی شکر ہے گوئے کہ یہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر محسن انسان کا شکر ادا کرنا ہے جو وہ ایلاللہ ہے اس کا ساتھ کو آنا ہے ہاں اگر اللہ کی طرف تم جا رہے ہو تو سمجھو کہ اللہ تمہارا ساتھ ساتھ جا رہا ہے اللہ کی طرف جانے والے کا کہتا ہے کہ جب نیت میں اللہ آ جائے نا سمجھو کہ اللہ ساتھ ہو گیا نیت کا اصلاح ہے پیدل میں تلنا کوئی نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کی طرف کوئی دخمیل دیا دوڑنا ہے صرف نیت کی اصلاح کیا ہے نیت کی اصلاح ہاں اگر کوئی اوان اپنی زندگی میں ایسا شابز کر لو جس کے شابز کرنے کی وجہ اپنے زندگی group اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی رضانتی وہ اپنی زندگی کو آپ کی زندگی کو قریب کرنے کی خواہش ہے یہی ضرور ہے اس درور پڑھنے کا نام نہیں ہے پڑھنا بھی ہے لیکن اپنی زندگی کو حضور پاک کی زندگی کیا ہے ایسا ہے کہ قریب قریب کرنے کی خواہش ہے یہ ہے درور اپنے دور کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بنا دو تو یہ ضرور ہے ہاں کبھی آپ برسرے کے ظاہر آ جاؤ کبھی آپ کے موقع ہو آپ کے اختیارات ہو تو آپ اپنی دور کو اپنی زندگیوں کو حضور پاک کا دور بنا دو تو سمجھو کہ تم نے بہت کمال کرتی مدلی یہ ہے کہ یہ ایسا محسوس ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا زمانہ ملتا جلتا ہے تو یہ وہ دور ہوگا کامیاب اگر جب کہتے ہیں نا نشت سانیہ ریوائیو الاسلام کا رہن سانس وہ کب ہوگا جب وہ زمانہ آج کا ہو جائے کل ہو جائے وہ زمانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تقریبا تقریبا نزدیک نزدیک ہو ہاں جی ہر میں آپ اگر درود ہی پڑھ رہے ہیں تو یہ لازم ہے کہ آپ کا گھر یہ کمرہ شبیل صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کی پیلاف نہ ہو میں کہ درود ہی پڑھ رہے ہو یاد کر رہے ہو تو پھر یہ خیار ہے کہ گھر کے اندر جو ہے نا غیر پسند کی اچھی آنا ہونی چاہی ہیں تاکہ زندگی میں سے منافقت یا دو عملی نکلتا ہے یہ نہ ہو کہ آپ درود شریف کے اجازت اب اس درود ہے تھوڑتا اور کوئی واقعہ کا اجازت ہے جس کا درود کے خلاف ہو واقعہ ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو تھوڑتا خیاب ہتنے چاہیے اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق کے بارے میں کوئی کپروائز نہیں ہے جس بات ہی ہونا غازمی ہے جب کوئی آپ کے خیال میں آپ کے اللہ تعالیٰ کو کچھ کہا رہا ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ جانے تو کافر جانے لیکن جب حضور پاک کی شان میں کوئی کمی بیشی کر رہا ہے تو پھر آپ کو کام نہیں برداشت کرنے وہاں جو ذاتی ہونا ضروری ہے مطلب یہ ہے کہ حضور پاک کی فرمایا ہوا جو بھی ہے اس پر کوئی اور فرمایا ہوا جائنا بخوابی نہ ماننا یہ ہے ضرور اب یہ سوال تھا کہ حدیث کیا ہوتی ہے حدیث حضور پاک کا ارشاد ہے یہی ہے نا اگر آج کسی کو خواب میں حضور پاک مل جائے اور کچھ ارشاد فرمائے تو یہ حدیث تازہ ہے یہ حدیث ہے تو آپ ان حدیثوں کو تلاش کرو جو آپ تک پہنچے تو آپ کے خواب میں کیونکہ حضور پاک جائنا ان کا اگر چیرا مبارک خواب منظر ہے تو یہ آپ ہی ہیں اور کوئی آج جرائے سے آپ کے ترہ نظر نہیں آتا جو کچھ آپ فرمائے خواب میں وہ حدیث ہے آپ کے لئے جا حفظہ وہ حدیث ہے اس لئے حدیث کتابوں سے بھی ملتی ہے اور حدیث کانوں کے ذریعے بھی ملتی ہے بلکہ حدیثیں جدید ہیں حدیث کے مطابق سفر کرنا ضرورت ہے حضور کی پسند کو زندگی کی ورائز کرنا ضرورت ہے ناپسند کو نکال دینا ضرورت ہے کوئی بات تواز پر چھوڑ کر حضور پسند کر جاؤں تو ضرورت ہے ایک شام لباس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے پیوند آپ کو یہ مقام دیا جا رہا ہے کہ حضور پاکی زندگی کی پسند کیا ہے آپ پیوند کا لباس ذیبتن فرماتے ہیں اپنے ہاتھ سے پیوند لگاتے ہیں اور مرتبہ اور شانس یہ ہے کہ اللہ پہلہ کے پاس جانے ہیں امراج اور روج ہو رہا ہے تو لباس کے اندر جانے پیوند ہے آپ لوگ یہ نہیں کر سکتے کبھی آپ ان باتوں کو دیکھو کہ اللہ کے پاس جانے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے ہاتھ سے پیوند لگانا ہے یہ انتہائی تیاری یہ بات آپ کو سمجھانے چاہیے مسلمانوں کو آپ کو ان بات سے سعال ہونا چاہیے آپ سے پیوند لگانا ہے تیاری کرنے ہیں میراد کرنے کی جو لیے پیوند کے ملگوش سے میراد کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں اتنی بلندی اور اتنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لیتنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ستہاری کرنے کی ضرور ہے آپ بڑھے کچھ ہی کہے کچھ دور کا استعمال ضرور ہے اللہ اور حضور شہر صلی اللہ علیہ وسلم کے تام کی موافت کر دینا بھی ضرور ہے جب یہ پڑھے چل گیا کہ حضور پاک کا ٹائٹل رحمت اللہ علمین ہے تو آپ اس کے مطابق کسی انسان پر کوئی رحم کر دیں معافی دے دیں تو یہ بھی ضرور ہے یعنی کہ نعمت میں شریک کرنا جانا یہ ضرور ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں کے زیادہ وہی لوگ مخلوق کے قریب ہوں کے پھلاوں میں بھی یعنی کہ دور تک اب یہ پھلاو کتنا بڑا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میراج شریف کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوئے یہ اتنے بلند ہوئے اپنے پاس اللہ کے پاس کہ آج چود سو سال کے بعد بھی پھیلاؤ چلا رہا ہے آج بھی بدلے ہوئے آپ کا نام اسی عظمت اور اسی عجب تسام لیے جا رہا ہے یہ پھیلاؤ ہے زندگیوں کا پھیلاؤ زندگی لگ جائے تو چھوڑتی مشکل ہو جاتی ہے قریب زندگی کو پوستا رہتا ہے چھوڑتا نہیں دعا کریں زندگی آفتان پر لگے چھوڑنا بھی آفتان دیں زندگی پر چھوڑنے کے لیے تیار رہو رات پر سب اللہ کے حوالے کرتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا کہ تم لوگ جو ہم چیز کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑو دنیا کو اور تم کہتے ہیں چھوڑنا مشکل ہے چھوڑ دو ہر چیز کو اللہ کہ یہ بڑا مشکل ہے زندگی آفتان دنیا میں بچے بیبے ہیں یہ بول دینے دینے کاربان اور پھر درویشوں نے اس کی اگلی وضاحت کی کہ یہ کلاب اس کو غروض کرتے ہو نین جب آیا تو ہر سے چھوڑ جاتے ہو اور اللہ کہتے ہیں چھوڑ دے کہتے ہیں مشکل ہے ہر روض چھوڑتے ہو جب آپ سو رہے ہو تو کس کے حوالے کرتے ہیں وہ سارے کابوار روح و ضروریات روح و فائقیات روح و فریشانیاں کس کے حوالے کرتے ہو نین کے حوالے کہتے ہیں cier تو آیاっち بڑا ہی مشکل ہے کہے اے تو چھوڑ جاؤ اللہ کے حوالے کردے کہ detら اگر یہ بات اللہ کے لئے کر دی جائے تو یہ آپ کی دریشتی کی جاتی ہے وہ ہی کام آپ کرتے ہو ہر روز کرتے ہو نید کے لئے کرتے ہو کسی کال میں میں وہ تو کر جاتے ہو تو اللہ کے لئے نہیں کرتے ہو اللہ کی وہ کر جانا چاہیے یہ گاہوں کے سامنے رہنے والا منظر زندگی ہے اپنے منظر نامے کی سلامتی کی جوٹ ہے ہاں یہ بھی بتایا تھا کہ کوئی دور کا یہ نا دعا کہ زندگی کیا ہے جو کچھ آپ کے نگاہ کے سامنے ہے اگر اس ساری چیز کی خیر مانگ رہے ہو اولاد ہے گھر ہے قریب ہے بلکہ گھر کے بار میں بتایا تھا کہ ریڈی بھی ہے ریڈی والا بھی ہے اس کی بھی خیر مانگو تو یہ ہے آپ کی زندگی مبارک ہو گئی کہ آپ کا ہونہ مبارک ہے اپنے قریب کے منظر نامے کی سفاظت کرو اور اس کیلئی توا کرو بزرگوں کے لئے بہتر مقامات کی دعا کیا کرو کہ ان کی دیکھیوں کے فیض سے آپ کو مقام ملے ہاں اللہ تعالیٰ بدلے پر ان لوگوں پر بھی رہا فرما ہے اور بزرگوں کے فیض سے آپ کو بھی فیض ملے تو اس لئے بزرگوں کا عدب جو ہے یہ فیض کا ذریعہ ہے بزرگوں سے لینے کا طریقہ کیا ہے کہ ان کو عدب کرو دل سے عدب کرو تو عدب تھا کہ پاتھ سے گھدر پتہ نہیں دعوت کون ہے بزرگ کیسے ہیں پتہ تو نہیں ہے نا آپ پاتھ سے گھدر ہیں عدب تو ساتھ گھنے جاؤ گے تو کچھ نے کچھ لے کے جاؤ گے عدب اور عدب یہ بہت تحقیق کی بات نہیں ہے عدب صرف تسلیم کی بات ہے کہ چوم مقام ہے والسلامت چلیجئے دعا ہمیں افتو ناحال میں رہے ہیں تو توفیق ادا فرما اگر آپ نے معذرین یعنی واردین اور مصطفر یعنی اعراض تو راضی کر دیا اللہ آپ سے خوش ہو یہ دو زمانے راضی ہو جائیں کہ آپ کے ماں باپ آپ کے راضی جائیں آپ پر راضی ہوں اور آپ کے اولاد جائے وہ بھی گلہ نہ کریں بس سمجھو کہ آپ کے کام ہو گیا دعا کا مقام ہے بہتر مقام دعا کا مقام ہے بہتر مقام جائے یہ کہا ہے پرداری آپ نے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے چلیجئے قدیم کی ذات درمیان سے کوئی قام نہیں بٹھاتی اللہ کی ذات قدیم کتاب قدیم عمل برود شریف پڑھ رہا ہے قدیم محفظ قدیم قدیم کی ذات قدیم اللہ کے معبوب بھی جائے بس یہ کیسے ختم ہو گیا یہ بیعت ختم ہو گیا مشکل یہ ہے کہ حال میں پیدا ہوتے والا آپ ماضی کی مقام میں داخل ہو گیا یہ آپ کبھی سوچو کہ آپ آج پیدا ہوئے ہو اتفاق سے ہر چیز یہ میں دوارے درہا رہا ہوں پتھلے دفعہ ہر چیز آپ نے جو چیز اختیار کرنی ہے بیویہ فیت یا زندگی یا عمل سارا چیز آپ سے پہلے اختیار ہو چکی ہے آپ کا بار انیس سو سی میں پیدا ہوئے چلو خواہج ہی پیدا ہوئے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم مذہب اپنا خود ہی چنہیں مذہب بنائیں بلکہ ہم آپ نے تعدادہ مذہب موجود اور یہ کرنا ہے موجود یہ چیز نہیں کرنی موجود والدین پہلے موجود جو عدم کا مقام ہے اختیار رکھنے والے موجود اچھا ایک کتابیں پہلے لکھی پڑی ہیں آپ کے اندر سے پہلے پڑھو علم وہ چیز موجود سڑکیں پہلے بنی ہوئی ہیں رستیں پہلے بنے ہوئے ہیں گاڑیاں جہاز پہلے بنے ہوئے ہیں تو آپ نہیں کیا کیا آگے مجھے یہ سے ہی سمجھا رہی آپ صرف مدلہ ماضی کو اٹھا رہے ہو اور یہی چیز آپ کا عمل ہے اور عمل کا عمل ہے سارے واقع اگر اس ماضی کے اندر سے آپ کوئی حال نیا پیدا کر جاؤ تو یہ پھر آپ کی ورنہ ہر چیز آپ کے پاس پہلے موجود ہے بدلہ امام غزالی رامتہ اللہ پہ نام سنوگے پھر ان کی کتابیں دیکھوگے پڑھ پڑھ کے پاگل ہو جاؤگے یعنی کہ بڑھے شعور والے ہو جاؤگے بچہ بزرگ جہاں ہیں لہور میں اتنے بزرگ ہیں کہ آپ اگر کان کان پر جانا شروع کر دو تو میرا کہل ہے کہ بزرگی بزرگ ہیں لہور میں لہور پر رہا ہوا ہے کوئی چیف انوکھی آپ نہیں کہا سکتے مغاوت پہ آجاؤں اللہ کے خلاف ہو جاؤں تو فرحان پہلے موجود ہے اس سر کا بھی جا نہیں سکتے آپ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ غریب ہونا چاہو تو اتنے غریب ہو چکے ہیں صبر یعیوب ہو چکا ہے اب اس سے آپ یہ کہہ جاؤگے دولت جہاں ہیں اتنے دولت مند ہو چکے ہیں لوگ گزر چکے ہیں کہ آپ انتازہ نہیں کہا سکتے کتنے کے دولت مند گزرے ہیں طاقت میں اتنے لوگ گزر چکے ہیں مستر تمہاری ہے نا آپ طاقت میں بھی بیسر نہیں جاتے تھے ہر شعبہ حتیٰ کہ علم کا شعبہ ہو فلسلے کا شعبہ ہو فلاتون ہو سکرات ہو ساری تھی پہلے ہو چکے ہیں یعنی کہ شعر غالب بھی پہلے ہو چکے ہیں اب شیر کا جاتے ہیں ہم نے کہا کہتے ہیں غالب سے آپ آگے دی بڑھتے ہیں کمال بڑھا ہے ہر تھی پہلے ہو چکے ہیں جب ہر تھی پہلے ہو چکے ہیں پھر تم کیا ہو چکے ہو سوچو اب یہ ہے کہ تقلید کے اندر کوئی نئی کھیل کر جائے